شیخ مہترم آج کا ہمارا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بار بار اپنے بدن کو گھیلا کرے یا جیسے سویمنگ پول میں جا کے سویمنگ کرے بار بار یا اس کی دوسری نوعیت یہ ہو سکتی ہے اپنے جسم کو گرمی کی وجہ سے تھنڈا رکھنے کے لیے ایر کنڈیشن میں جا کر بیٹھا رہے دن بر یا روز مرہ کے کام جو ہوتے تھے اس کے اس سے سستی اور کاہلی کرے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ تھنڈی جگہ پر رکھے تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت تو نظر نہیں آتی ہے البتہ آدمی کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے مثلا نیک آدمی گرمی کی وجہ سے بہت پریشان ہے تو اگر وہ ایر کنڈیشن میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یا کسی کو بہت زیادہ دھوپ اور تپش محسوس ہو رہی ہے جا کر کے وہ غسل کرتا ہے یا بار بار غسل کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے اگر سر کے اوپر پانی ڈالتا ہے تو ابھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مضائقے کی بات نظر نہیں آتی ہے البتہ اگر اس کا مقصد اس کے دریئے یہ ہے کہ روزہ مجھے نہ کھلے نہ پریشان کرے تو اسے تھوڑا سا بچنا چاہیے تاکہ جو روزہ کا جو مقصد ہے کہ انسان محسوس کرے اور اسلام کا مقصد ہے کہ انسان کو روزہ کا احساس ہونا چاہیے کہ ان اپنے بچارے بھائیوں کو دیکھے جو کھانا جنہیں میسر نہیں ہوتا جنہیں پانی میسر نہیں ہوتا تو ان کی یاد ایک ترے انسان کی دل میں بیدار ہوتی ہے اور ایک روزدار سمجھتا ہے کہ یقیرن ہمارے وہ بھائی جو ان حالات اور ان قیفیات میں ہیں ان کے ساتھ کیسا گزرتا ہوگا یہ احساس اللہ تعالیٰ اس روزے کے دریئے سے ایک انسان کو دلانا چاہتا ہے اگر وہ اس چیز کو توڑنے اور کٹنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ چیز ناپسندیدہ ہے لیکن انشاءاللہ اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا شیخ مہدرم آپ کی یہ بات سے یہ تو سمجھ میں آگئی کہ ایسا کرنے میں کوئی مزاہتہ نہیں لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے